اللہ جی ہے دیکھیں جیے کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل ہڈیاں تھی جب ہم نے یہ خریدہ تھا اب اس کی آپ کو سٹینڈنگ پوزیشن میں سٹینڈنگ پوزیشن دکھاتا ہوں ذرا کہ چیک کریں پیور ایک نمبر کا مندرہ گردن دیکھیں کتنی لمبی کمر کا پٹھا ٹانگے ٹوں گے مارشل اچھا فجو یہ ذرا بتائیے گا ہماری آرڈینس کو اس وقت اس کا لائیو ایڈ کتنا ہوگا کوئی آئیڈیا دے بلہ دولا ہے ہندرڈ کے جی سے پلاس سی آئیڈ پلاس سی آئیڈ اسلام علیکم جی دوستو کیا آئی ہے ٹھیک تھا کہ میں ہوں آغاز صدام اباز صاحب ہمارا فیس بوک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گجراموالہ بکرا منٹ آج دوستو الحمدللہ آپ کو حسین بگ فریم کے مندرے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ذرا چیک کریں سینہ سونہ بھی یہ دکھاتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہی پیار والے بھائی ہیں حافظ تنویل صاحب ان کا شوق ہے پوری ڈیٹیل لیتے ہیں کہ ان جنوروں کو کیا خوراک دی جائے رہی ہے کس طریقے سے دی جائے رہی ہے کب خریدے تھے ویکسینیشن کونسی کی پوری انفرمیشن انشاءاللہ آج آپ کو ویڈیو میں ملے گی اور ہنڈرڈ پلاس آج آپ کو جنور دکھاتے ہیں انشاءاللہ دیکھ کے مزا آئے گا چلے دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو آج آپ کو ماشاءاللہ مندروں کا شوق کرواتے ہیں اور یہ ہمارے بڑے ہی پیار والے بھائین سے پوچھتے ہیں کہ کس جگہ پر ہم موجود ہے کتنا عرصہ ہوگا ہے بھائی کو شوق کرتے ہوئے اور اس وقت یہ جانور جو بھائین رکھیں ان کا لائی ویڈ کتنا ہے انشاءاللہ دیکھ مزہ آنے والا ہے اسلام علیکم جی سر کے آل ہیں اپنا اس میں گرامی بتائیے گا حافظ تنویر حافظ جی ہم کی جگہ پر موجود ہیں ہم پنڈی بائی پاس کوڑ لی پیدا ٹھیک ہوگیا جی اور آپ کا بوس کیا نام ہے سلطان 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 سال جی ماشاءاللہ جی یہ بھائی جانوروں کی بڑی اچھی لک آفٹر ماشاءاللہ تالہ جی کرتے ہیں سارا دن تین ماہ ہو گئے ہیں آپ نے یہ پرچیز کیا ہو گیا ماشاءاللہ جب آپ نے یہ پرچیز کیا تھا تب اس کا بارڈی سکور کیا تھا اب تو یہ ہڈیاں تھی مطلب یہ کوئی اچھا جی ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بلکل ہڈیاں تھی جب ہم نے سٹینڈگ پوزیشن دکھاتا ہوں پیور ایک نمبر کا مندرہ گردن دیکھے کتنی لمبی کمر کا پٹھا بتائیے گا ہماری آرڈینس کو اس وقت اس کا لائی ویٹ کتنا ہوگا کوئی آئیڈیا دے ہیں پلاس سی ہے تو ابھی الحمدللہ بوس جب آپ نے اس کو تیاری دینی ہے یہ کہاں تک جائے گا انشاءاللہ یہ دیڑھ سو سے پلاس جائے گا جائے گا اپنے موں سے سلطان صاحب اس کا ذرا سینہ سونا دکھائیں یہ جی ذرا سینہ چیک کریں ہاتھ لگا کر دکھائیں ذرا سینے پر یہ جی چیک کریں ابھی حافظ صاحب نے ان کے بال اتروائیں ہیں اور ان کی تیاری تیوری دیکھیں کیونکہ یہ ابھی منڈی سے نہیں کھریتا جو ابھی دوستہ باب ہے جو نئی منڈی سے جانور کھریتے ہیں ابھی ان کے بال نہ اتروائیں کیونکہ جانور ڈسٹرب ہو جاتا ہے خوبصورت جانور یہ ذرا چیک کریں اچھا حافظ جی ذرا بتائیے گا آپ اس کو آگا صدا منڈا کتنا دیا جا رہا ہے اس کو آگا صدا منڈا دیڑھ کلو صبح اور پانی اس میں پانی اس میں تقریباً 6 سے 7 کلو اچھا حافظ جی مزر یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کو ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہوگا شو کرتے ہوئے مجھے تو تقریباً 8 سے 9 سال ہوگی اور ہمارا ونڈا استعمال کرتے ہوئے کتنے سال ہوگئے ہیں تقریباً 3 سال ہوگئے ہیں 3 سال ماشاءاللہ ان 3 سالوں میں آپ توری سوری چوکر سے جان چھڑوا کیس ونڈے پر کیوں آئے ہیں کس وجہ سے آئے ہیں دیکھیں جی ایک تو اس کا رزلٹ نہیں ملتا نہ اس میں کوئی کلچیم ہے نہ چیزیں ہیں نہ کنمکیات ہیں ٹھیک ہے وہ فضول چیزیں تھی ابھی تو ہم جب سے آپ کا ونڈا یوز کر رہے ہیں آپ کو سمجھے دنیا پر آگئے ہیں اچھا جی ایک تو سب بس جارے سے جان چھوٹ گئی ہے ماشاءاللہ کٹھا سٹاگلا آگے رکھتے ہیں یہاں پر آپ کو توڑے لے آتے ہیں دو تین دورہ مہینہ نکل جاتا ہے کوئی پریشانی نہیں آتی اگر کوئی پریشانی بھی بنے تو اوندہ سپارٹ آپ کی رہنمائی بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جب آپ کو کال کرتے ہیں آپ اوندہ سپارٹ حافر ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ بغیر کسی فیز کے ماشاءاللہ یہ بھی ایک بڑی چیز ہے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر آنا اس نے دو ہزار پر پہلے وہ ذہن میں رکھنا دو ہزار سنے آتے ہیں ساری ٹیکہ لگانا ہے تو باقی اللہ کی ذات شام ونڈہ دے رہے ہیں اس وقت یہ دوپہر کا ٹائم اور ان کو تھوڑا سا انہوں نے گاس وغیرہ ڈالا آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ جانور کیسا لگا کیسا نہیں سلطان صاحب اس کو باندے یہ جانور ذرا لے کے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بھی ایک سے بڑھ کے ایک ماشاءاللہ اور دونوں ہی ککے رکھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اس کے مطلقیں بھی حافر صاحب سے پوئیتے ہیں حافر صاحب ادھر آئیں ذرا اس کے مطلق تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ میری جان یہ اچھا ہے یہ دو حافر جی آپ نے بتایا نہیں کہ یہ مو سے کیا ہے یہ والا جو یہ مو سے اب چار دانت ہو رہا ہے ٹھیک ہے ریسنلی نیا چار دانت ہو رہا ہے اب یہ ایک دانت اس نے نکال لیا ہے ایک دانت نکال لیا ہے اور باڈی فریم حافر جی کمال کی یار چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بری بس نظر سے بچے آکے رکھیں اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اب یہ آپ کو دوستو جانور دیکھاتے ہیں بڑے دوستو بولتے ہیں جی آگا صداونڈے پہ کہاں تک جانور تیار ہوتا ابھی آپ یہ دیکھ لیں ابھی یہ موسم میں یہ برسات گزری ہے آگے سردی یعنی جب انہوں نے سردی والا بندہ کھانا تو الحمدللہ ڈبل ہو جانے ہیں ان جانوروں نے ٹھیک ہو گیا ہلکی سے اس نے دیوار کے ساتھ تھوڑا سا اپنا سینگ لگایا تھا جس کی وجہ سے آفا جی تھوڑا سا سینگ اس کا ڈوٹ گیا تو اوپر سے کھول اور اوپر آپ نے پنکی بغیرہ لگائی ہے سپریو بغیرہ کیئی ہے اچھا جی آفا جی اس کے مطلق بتائیں اس کی کیا ڈیٹیل ہے اسے دقریباً چار منت ہو گئے ہیں لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ جو ہے نا آتے جاتے کسی بندے سے لے لیا تھا تو اس کے پلے بھی مطلب ہٹنی ہی تھی ٹھیک ہو گیا اس سے بھی یہ جو ہے نا کمزور تھا بھی پھر اسی پہ یوٹیلائز کی ہے آپ کا وندہ اور انٹی برڈ ڈکائل بھی ساتھ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو شکر ہے اللہ ابھی اس کا بھی وزن جو ہے نا ایٹی پلاس ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی دوستو یہ باپ کے سامنے جنور اور ٹانگے ٹونگے جنوروں کی دیکھیں ایک دفعہ میں اس کا نا سینہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ جی سینہ ذرا چیک کریں اور ایک مزہ داری کی آپ کو بارے بتاتا ہوں یہ جی ماشاءاللہ سلطان صاحب ہے ٹھیک ہے یہ سارا ہی جنور آپ ہی سارا جنور دیکھتے ہیں صبح ان کو کتنا مندہ دیتے ہیں صبح ان کو کلو دے رہے ہیں اس کو اور اس کو ڈیڑھ کلو دے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بچڑے بھی یہ اپنے قربانی کے یہ حافظہب نے رکھتے ہیں تو وہ بھی انہوں نے اسی ہی ونڈے پر ہی تیار کیا جنور دن بر دن نکھر کے سامنے تھے آپ جی جو نئے شکینی ہیں ان کو میری جان کیا میسی دینا چاہتے ہیں کہ یہ نبی پہ گمری مال کا شوق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے جی انہی سے مزہ ہے شوق کر کے جنور خود پال کے اس کی قربانی کرنے کا جو مزہ ہے وہ بزار سے لا کے مزہ نہیں ہے مزہ نہیں ہے اور سب سے افضل اور نبی پہ گمری شوق ہے بندہ برے کاموں سے افجی بچا رہتا ہے ایسے ہی ہے وہ سنوکر کو ہوبی رکھنے کی بجائے یہ جانور پالنے کو بندے کو ہوبی رکھنا چاہیے زندہ باد ہو گیا ان کے پاس دل لگی کرنی چاہیے بندے کو مجھے اس کے بندہ پال تو ٹائم کہیں اور ویسٹ وہی ٹائم بندہ ان کے لگائے تو ماشاءاللہ زندہ باد ہو گیا یہ آفجی سلطان بھائی باندے اس کو یہ آپ کو ایک دفعہ جانور میں دکھاتا ہوں بلکل ککا آفر صاحب کو شکینی ککاؤں کا ہے یہ دیکھیں آئیز وغیرہ اس کی ماشاءاللہ چیک کریں پیور ڈی شیف یہ ذرا چیک کریں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کمر کمر ماشاءاللہ اب یہ بلکل بھوک ہے تھوڑا سا انہوں نے جو تیڑوں مالا گاس ہے وہ ڈالا وہ پھر اس کے بعد شام کو یہ بندہ دیں گے اور جانور کی تیاریاں گردن یہ جانور کوئی سب سے مشکل کام ہے یہ بھائیاں یہ بھائیاں نہیں بنتی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں اب جانور پیچھے سے آپ کو یہ میں دکھاتا ہوں یہ کمر کا پٹھا یہ بھائیاں یہ ذرا جی بھائیاں جانور کی چیک کریں اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گنجیشیں ذرا یہ چیک کریں یہ گنجیشیں کتنی ہیں اس میں یہ دیکھیں بلکل نرم آس ہے اور الحمدللہ جی یہ بہترین تیار ہوگا جب یہ تیار ہوگا تو انشاءاللہ یہ پوری دنیا کو دکھایا جائے گا کہ یہ حفظ صاحب کی یہ قربانی کا شوق ہے اب اور بھی انہوں نے جانور خریدنے وہ بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کو میں دکھاؤں گا اور آپ کو دیکھ کے مزا آئے گا تو حفظ صاحب کے لئے سپیشلی دعا کیجئے گا یہ سلطان بھائی یہ سپیشلی دعا کیجئے گا الحمدللہ جی یہ ملکے بھائی بڑا اچھا ہی شوق کرتے ہیں نیچے سے جانور کی جالر بھی گیا آگا صدام عباس اور سپیشلی آگا برادران کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ